ہلو فرینڈز میں آپ کی دوستی پیکا فرام اتراکھن کیسے ہیں آپ سب اچھی ہوں گے کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ بلیچ کی ویڈیو شیئر کیجئے گا اور ساتھ میں فیشر کی بھی فیشر میں نے کس دن پہلے ہی کرایا تھا یعنی کلین اپ کرائیا تھا اور اس سب میں ڈی ٹین کرائیا تھا کیونکہ بہت گرمی ہو رہی تھی اور میری پمپرز بہت نکر لیتے تو مجھے یہ سجیسٹ کر رہا تھا سنانے کی آپ اسے میں بلیچ مت کرائیے کیونکہ وہ آپ کو کی سکن کے لئے ہامفل ہوگی لیکن اسے میں موسم اچھا ہو گیا ہے تو میں نے کرائی ہے پلیز تو وہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں میں پہنچ گئی ہوں پارلر سب سے پہلے سنانا روز وارٹر سپری کر کے میرا جو فیس ہے وہ اچھے سے واش کر رہی ہے میری بہت سپر سینسٹیو سکن ہے بہت ہارفل ہوتی ہے کوئی بھی چیز میرے فیس کے لئے تو میں اس لئے ہر بل بلیچ ہی کرواتی ہوں میں نے سنان سے بھی کہا کہ ہر بل بلیچ ہی کرنا کیونکہ ورنہ میرا جو چہ فیس ہے گوڑ ریڈ ہو جاتا ہے سکن جلسی جاتی ہے تو وہ ہر بل بلیچ ہی کر رہی ہے تو بس تھوڑی سی پاتے ہو رہے ہیں اور اس کے پاس بلیچ ہوں بنائیں گے اور میرے فیس پہ لگائیں گے سنانے بلیچ بنا لی ہیں اور اب اپلائی کر رہے ہیں میرے فیس پہ تھوڑی نونے جیادہ بلیچ بنائی تو بچی بھی بلیچ کنونے میرے آگی کی جو میرے ہینڈ ہوتے ہیں اس میں بھی لگا دیا اور وہاں کے اچھا مزا ڈیفرینس لگ رہا تھا میرے جو ہینڈ تھے آگی کی ہتھیلیا جو اپر پورشن ہوتا ہے وہ اتنا گورا لگ رہا تھا اور جو اپر کا پورشن ہوتا ہے وہ کافی ڈل سا لگ رہا تھا تو بلیچ سے ایک دام انسٹین پلو تو آ ہی جاتا ہے فیشل کے بارے میں مجھے کچھ کہنا تھا کسی ویکٹینیں میری لائم میں مجھ سے کہا تھا کہ آپ اتنا فیشل کراتے ہیں کلین اپ کراتے ہیں لیکن دکھنے میں تو آپ بالکل خوبصورت نہیں ہیں تو پس جو میں کہوں گے کہ میں نے کبھی کہا ہی نہیں میں خوبصورت ہوں میں سامان نہیں ہوں جیسے بہت سے لوگ سامان نہیں ہوتے ہیں تو بیسے میں بھی سامان نہیں ہوں میں نے کبھی اپنے خوبصورت نہیں کہا فیشل میں اس کے لئے کراتی ہوں کیونکہ میری ڈیڈ سکن نکلے جو پیمپرس وغیرہ ہیں جو میرے پورس ہیں وہ کھل جائے اور جو ڈسٹ وغیرہ ہے وہ اچھے سے مطلب کلین اپ ہو جائے اور تھوڑا سا میں سٹریم بھی لے لیتی ہوں اپنے پورس کو کھولنے کے لئے اس لئے میں کلین اپ اور فیشل کراتی ہوں کلین اپ یا فیشل کرانے سے کوئی خوبصورت نہیں بنتا ہے خوبصورتی کے لئے میک اپ ہی کرا جاتا ہے یا نیچرل بیوٹی ہو تو بڑیا ہے اور ایک ہی ریکٹی کسی کے لئے خوبصورت ہوتا ہے کسی کے لئے بلکل بیکار ہوتا ہے اپنا اپنا سب کا دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے ان کا نظریہ میرے لئے اچھا نہیں ہے بہتوں کا نظریہ میرے لئے اچھا ہے ایسی میں یہ چیز مجھ پہ بھی اپلائی ہوتی ہے کوئی ویکٹی مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور وہ ہی سامنے والا کہتا ہے کہاں ہے یہ اتنا اچھا تو سب کی سوچ سب کا دیکھنے کا نظریہ الگ الگ ہوتا ہے اور جب کوئی ویکٹی کسی کو اچھا مانتا ہے تو اسے وہ ویکٹی خوبصورت دکھنے لگتا ہے مطلب وہ اس کی انٹرنل بیوٹی کو دیکھتا ہے اور بہاری بیوٹی کو نہیں دیکھتا ہے تو اگر تمہیں کسی کا نیچر اچھا لگتا ہے اور اس کی عادتوں سے آپ واقف ہیں تو آپ کو وہ اپنے آپ اچھا لگنے لگتا ہے جب کوئی ویکٹی کسی کو جانتا ہی نہیں یا پھر اس کی کوئی بات اسے پینچ کر جاتی ہے کوئی چیز بری لگ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ ہی چاہے کتنا ہی سندر کیوں نہ ہو کیسا بھی کیوں نہ ہو وہ اسے برا ہی لگے گا موسیقی 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 موسیقی